اور ارز کیا کہ روحانی طاقتیں غالب رہیں گی ان تین اعمال کے ذریعے سے ایک تو ہم دعاؤں کا احتمام ابھی سے کریں اور دوسرا جو اللہ تبارک تعالی کے حقوق ہمارے ذمہ میں ہیں اور جو ہم نے آج تک ادا نہیں کی ان کو ہم ادا کر لیں اور تیسرا جو بندوں کے حق ہم نے ادا کرنے ہیں اور جنہیں ہمیں ادا کرنا چاہیے تھا ان کو ہم ادا کرنے کی کوشش کریں اپنے دوست و احباب میں بھی اس بات کو چلائیں جتنا آدمی بات کو بار بار بولتا ہے بار بار آدمی کہتا ہے تو اللہ تبارک تعالی عمل کی توفیق اتا فرماتے ہیں اور انسان کے دل کے اندر یہ بات آتی ہے اپنے دل میں چوٹ لگتی ہے کہ میں دوسروں کو جب کہہ رہا ہوں تو مجھے بھی عمل کرنے کی ضرورت ہے مجھے بھی عمل کرنا چاہیے اور در حقیقت رمضان المبارک کا وہ عظیم و شان مہینہ ہے کہ جو شخص اس مبارک مہینے کے اندر جو عمل شروع کر لیتا ہے اللہ تبارک تعالی اس کو پورے سال میں اس مبارک عمل کی توفیق اتا فرماتے ہیں تو انسان کی زندگی میں ایک انقلاب آئے اور ایک تبدیلی آئے اور عمل کے قبول ہونے کی یہ نشانی ہے اگر رمضان المبارک ہمارا قبول ہو جاتا ہے اللہ پاک ان روزوں کو ہماری طرف سے قبول فرما لیتے ہیں تو قبولیت کی یہ نشانی ہے کہ اللہ تبارک تعالی ہماری زندگی کے اندر تبدیلی کو پیدا کر دے جو پہلے سے گناہ انسان کر رہا تھا وہ گناہ چھوٹ جائیں اور اب نیکی کی طرف آ گیا جو پہلے سے انسان نیکی کر رہا تھا اب نیکی میں اضافہ ہو جائے کسی نہ کسی درجے کے اندر اسے آگے بڑھنا چاہیے آگے بڑھنا چاہیے حدیث پاک میں آتا ہے رمضان المبارک کا جب مہینہ شروع ہوتا ہے تو اللہ تبارک تعالی کی طرف سے ایک فرشتہ اعلان کرتا ہے کہ اے خیر کا عمل کرنے والے آگے بڑھ یہ مہینہ خیر کا عمل کرنے کا ہے یہ نیک عامال کرنے کا مہینہ ہے اور اعلان کرتا ہے یا باغی الشر اے گناہ کے کرنے والے پیچھے ہٹ جا یہ مہینہ گناہ کے کرنے کا نہیں ہے اللہ پاک کی طرف سے بھی روزانہ منادی روزانہ آوازیں لگتی ہیں کہ کوئی ہے گناہوں کی بخشش مانگنے والا کوئی ہے توبہ کرنے والا کوئی ہے اپنے گناہوں پر نادم اور شرمندہ ہونے والا جب اللہ پاک کی طرف سے اس طرح سے روزانہ آواز لگے تو بندے کو بھی چاہیے کہ وہ بھی اللہ پاک کی طرف رجوع کرے اور جو شخص اللہ کی طرف رجوع کرتا ہے اللہ تعالیٰ طواب ہے اس کی توبہ کو قبول کرنے والا ہے اللہ پاک مہربان ہے اللہ تعالیٰ رحیم ہے اپنے بندوں پر مہربان ہے وہ ماں سے زیادہ اپنے بندوں سے پیار اور محبت کرتا ہے اسی محبت کے تقاضے میں اللہ پاک نے یہ اعمال اطا فرمائے ہیں کہ ان اعمال کے ذریعے سے ہمارا اللہ پاک سے تعلق قائم ہو جائے تو ان اعمال کی ہم پبندی کریں گے تو انشاءاللہ رمضان البارک کی تیاری ہو جائے گی اور رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ایک مرتبہ رمضان کی آمد سے کچھ پہلے کی بات ہے کہ آپ علیہ السلام ممبر پر تشریف فرما ہے تو آپ علیہ السلام نے یوں دیکھا اور سامنے مجمع کی طرف تو آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ وہ آ رہا ہے استقبال یعنی اس طرح سے آپ علیہ السلام نے اپنے ہاتھ کا اشارہ فرمایا کہ جیسے کسی مہمان کا استقبال کیا جاتا ہے وہ آ رہا ہے اس کا استقبال کرے تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے پلٹ کر دیکھا فرمایا اللہ کے رسول کون آ رہا ہے تو آپ علیہ السلام نے فرمایا رمضان آ رہا ہے اس کا استقبال کرے تو آہدر صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اس طرح سے رمضان البارک کے مہینے کی طرف رغبت دلائی ہے اور اس کی تیاری کی طرف صحابہ کو متوجہ فرمایا اللہ تعالیٰ ہم سب کے لئے عمل کرنا آسان فرمائے وآخر دعوانا الحمدللہ